برے صغیر پہ مغلوں کی حکومت شروع ہونے سے بھی پہلے یہ مسجد یہاں بن چکی تھی لیکن تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہاں نوازیں اور عبادت نہیں ہوتی تھی بلکہ اس مسجد کو استبل اور شراب بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا اسلام علیکم ٹریول ویڈ آدل میں خوش آمدید آج ویزر پاکستان کی ایک اور سیریز میں ہم موجود ہیں دیپالپور کی قدیم شاہی مسجد میں یہ مسجد آج سے تقریباً چھے سو سال پہلے کوئی تیرہ سو پچاس عیسوی کے قریب فیروز شاہ تغلق کے دور میں بنائی گئی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت کچھ منحدم ہو جانے کے باوجود یہ مسجد اپنی اصل حالت میں موجود ہے اس کے کئی حصے تو اس مسجد کے اندر چلیں گے اور آپ کو اس مسجد کی تاریخ اور یہاں موجود کچھ عجیب باتوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی کہ مختلف ادوار میں گزرتے ہوئے اس مسجد کی آج کیا حالت ہو چکی ہے یہ قدیم تاریخی مسجد دیپالپور شہر کے اندر جنوب میں موجود ہے قدیم زمانے میں دیپالپور شہر دہلی کے بعد برسغیر کا اہم ترین شہر تھا کئی سو سال تک یہ صوبہ پنجاب کا دارالحکومت رہا اس شہر کے بارے میں مزید تفصیلات آنے والی ویڈیوز میں ذکر ہوں گی کیونکہ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پہ اس قدیم شاہی مسجد کے لیے ہے اس مسجد کا تعرف اس کے بنوانے والے کے بغیر ادھو رہے اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو زیادہ تر معلومات اس مسجد کے بانی کے متعلق سننے کو ملیں گی اسے چودویں صدی کے وسط میں فیروز شاہ تغلق کی جانب سے بنوایا گیا تھا اس مسجد کو بنے ہوئے سات صدیاں بیٹ چکی ہیں اتنے لمبے دور میں کئی خاندانوں کی حکومتیں ختم ہوئیں کئی شہر غرق ہوئے تو کئی نئے بنائے گئے ملکوں کے کئی ٹکڑے ہو گئے لیکن الحمدللہ یہ مسجد آج بھی قائم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیروز شاہ نے اسے بڑی محبت اور خلوص سے بنوایا تھا فیروز ایک نیک صیرت بادشاہ تھا اپنے چشہ کی وفات کے بعد جب اس نے اقتدار سنبھالا تو پورے برسغیر میں ترجیحی بنیادوں پہ مساجد اس کے بعد تعلیمی ادارے اور پھر صحت مراکز قائم کروائے فیروز شاہ تغلق ایک عالم بادشاہ تھا اسی لیے اقتدار سنبھالنے کے فوراں بعد اس نے مجرموں اور باغیوں کو عذیتناک طریقے سے مارنے کے طریقے کی مخالفت کر دی اور اس کے لیے اس نے شرعی جواز پیش کیا کہ لوگوں کو اگر قتل کرنا نہ گزیر بھی ہو تو انہیں عذیت اور تکلیف دے کے قتل نہ کیا جائے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ مسجد 600 سال پرانی ہے تو یہاں بچے جو پڑھتے ہیں قرآن مجید تو انہوں نے میری تحصیح کی کہ تقریباً 700 سال ہو چکے ہیں یہ 700 سال پرانی مسجد ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سات سال اس پوری مسجد کی حالت اتنی شاندار ہے کہ اس کو دیکھ کے کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ اتنی پرانی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ ملا ہے جس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس کو دیکھ کے کوئی یہ گمان کر سکتا ہے بل یہ یقین کر سکتا ہے کہ یہ واقعی پرانی مسجد ہے یہ دیکھئے یہ پرانے عدوار کی وہی باریک باریک انٹیں انہی سے ساری تعمیرات ہوتی تھی تو یہاں پہ ماشاءاللہ بچہ لوگ بھی جمع ہو گئے ہیں سارے مجھے سات سات کمپنی دے رہے ہیں اور اس کے متعلق بتاوی رہے ہیں سکھوں نے اس علاقے پہ قبضہ کرنے کے بعد اپنی حکومت قائم کی تو اس مسجد کو استبل میں تبدیل کر دیا قیام پاکستان کے بعد جب اس مسجد کے فرش کو دوبارہ بنانے کے لیے کھدائی کی گئی تو اس میں شراب کی بھٹیاں بھی برآمد ہوئیں جو سکھ دور حکومت میں قائم کی گئی تھی یہ برسغیر کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں مسلمان، سکھ، ہندو اور دیگر فاتحین میں سے اکثر علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں موجود عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا کرتے آزادی کی بعد انیس سو پچاس میں اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ بھی شروع کیا گیا جو آج تک چل رہا ہے اس مسجد کا سہن اور اطراف میں بنے ہوئے کمرے یہ بات کی تعمیر ہیں سوائے اس اندرونی تعمیر کے کچھ ایسا پہلے تک یہ اپنی اصل حالت میں دیکھی جا سکتی تھی لیکن اب اس کی دیواروں پہ پلستر کر دیا گیا ہے جو اس عمارت کی مضبوطی قائم رکھنے کے لیے شاید اب ضروری ہو چکا تھا تغلق دور حکومت میں فن تعمیر کی اندر مضبوطی اور پاہداری کو سب سے مقدم رکھا جاتا چھت کو سہارا دینے کے لیے محرابی شکل کے یہ ستون اڑھائی سے تین فٹ چوڑے ہیں فیروز شاہ تغلق نے نہ صرف اس جیسی کئی مساجد بنوائیں بلکہ نئے علاقے اور شہر بھی آباد کیے جیسا کہ فیروز آباد فیروز پر اور جان پر وغیرہ جان پر شاید اس کے وزیر آزم جانند خان کے نام پہ رکھا گیا تھا اس مسجد کے سہن کی دائیں جانب ایک مزار بھی موجود ہے اس کا قصہ ہم آپ کو یہاں نہیں بلکہ مزار پہ جا کے سناتے ہیں مسجد سے جو آپ کو ساتھ میں ایک گمبت نظر آ رہا ہے قبر پہ تو اس قبر کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سکھ دور حکومت میں تبلیغ کی غرض سے یہاں ایک صاحب آئے تھے یہ بزرگ جو اسی وقت وفات پا گئے تھے سکھوں کے دور میں ہی تو ان کی یہ مسجد ہے یہ مزار انہی کا ہے تو یہ بابا امام سید شاہ ولی بخاری یہ لکھا ہوا ہے یہ اندر ان کی قبر ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایک اور قبر بھی ہے پتہ نہیں کس کی تو یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کی غرض سے یہ بزرگ یہاں پہ آئے تھے اس کے علاوہ اور بھی یہاں پہ دو تین قبریں موجود ہیں اور ساتھ میں وہ مسجد ہے مسجد سے میں نے بچوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ وہی بابا جی ہیں جن کے متعلق آ جاتا ہے کہ وہ تبلیغ کی غرض سے یہاں پہ آئے تھے موسیقی موسیقی موسیقی